موسیقی نمازکر مارکٹ ٹائمز ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے جیسا کی میں نے آپ کو تقریباً پانچ یا اچھے تاریخ کے آس پاس بتایا تھا کہ لہسن کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ آ رہا ہے اس میں قریب قریب پچاس سے پچھتر روپے کی تیجی ابھی اور دیکھنے کو ملے گی بھاو پچیس ہزار روپے پرتی کیونٹل کے آس پاس تھے اور بڑھ کر کے تیس ہزار روپے پرتی کیونٹل کو چھو گئے اور وہاں سے بازار فسلنے بھی لگا اور اس کے لیے بھی میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو کے اندر میں آزا کیا تھا کہ دھیرے دھیرے کر کے اب مال نکالتے رہنا چاہیے فسل پرائزز کی اوپر پریشر بنائے گی اور نئی فسل سے قیمتیں نیچے آئیں گی اس بات میں کہیں کوئی دورائے نہیں ہے کہ آپ کے ایکسپورٹس بہت بہترین ہوئے ہیں نریات بہت بڑا ہے اور پہلی بار جہاں ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب ساٹھ ہزار میٹری ٹن کے پار آپ کا لہسن ایکسپورٹ ہوا ہے 2017-18 کے اندر میں آپ کا لہسن مطر 47 ہزار میٹری ٹن ایکسپورٹ ہوا تھا اور تب بھی قیمتیں اچھی تھیں اس کے بعد ایکسپورٹ ڈاؤن ہوا عمومن ایبریج 10 ہزار 15 ہزار اور زیادہ زیادہ 20-22 ہزار میٹری ٹن کی رہتی ہے ایکسپورٹ کی پرتیسات لیکن 17-18 کے اندر میں جبردست اضافہ دیکھنے کو ملا ایکسپورٹ کے اندر لے سن کے اور اس سال ابھی فینینشل یئر کلوز نہیں ہوا ہے دوستو 2024 کا اور ابھی بھی ایکسپورٹ حالانکہ جاری ہے لیکن جو پریشر ہے وہ نئی کروپ کا پریشر ہے اس نئی کروپ کے پریشر سے قیمتیں ایک دم سے نیچے آ گئی ہیں اور کچھ منڈیوں میں تو حال یہ ہے کہ پچاس فیصد تک بھاو لڑک گئے ہیں ہمارے سماداتوں نے مدیہ پردیش جو کی بول مانا جاتا ہے لہسن کا گڑ مانا جاتا ہے لہسن کا وہاں کی منڈیوں کا جائزہ لیا میں آپ کو ایک ایک کر کے ان منڈیوں کے پاس لے کر کے چلتا ہوں جانتے ہیں وہاں پر اس سمائے پر کیا استیتیاں ہیں اور کہاں سے حالانکہ کچھ خبریں ایسے بھی نکل کر کے آئی ہیں کہ کچھ مال کسان واپس بھی لے کر گئے ہیں منڈیوں سے کیونکہ اچھے دام نہیں مل رہے تھے ان کو بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے پرتی کیونٹل اب دام ملنے لگا اٹھائیس ہزار تیس ہزار سے لڑک کر کے تو نشچے طور کے اوپر ایک نراشہ جرور لگتی ہے اور کچھ مال گیلا تھا ہلکا مال تھا جو منڈی میں نہیں بکا نیمچ منڈی میں بھی نہیں بکا تو اس کو وہ واپس لے گئے ایسی بھی خبریں آئیں ہیں چلیے جان لیتے ہیں ہمارے سماداتاؤں کی یہ ریپورٹ نیمچ جلے کی جعوت کرشی اوپج منڈی میں موجود ہے جعوت کرشی اوپج منڈی لہسون کے لیے جانی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی اوپج آتی ہے لیکن کم ماترہ میں آتی ہے اس کا حاص کاران یہ ہے کہ جو جعوت کرشی اوپج منڈی کے پاس ہی نیمچ کرشی اوپج منڈی بھی ہے اس سے جو دوسری اوپج ہے وہ کسان نیمچ میں لے جا کر بیشتے ہیں اس سمجھ ہم جعوت کرشی اوپج منڈی میں ایک ویاپاری ہے ان سے جانیں گے کہ کس طرح کا منڈی میں بھاو ہے اور کیا بھک رہا ہے پہلے آپ کبھر ناماتے ہیں میرا نام ترلوک جین بالا جی ٹریڈنگ کمپنی جعوت یہاں کسان سنتوشٹ ہے ان کا اچھے دام میں لسن یا بھک رہا ہے اوپر میں یہاں آج 20,500 روپے تک بھکا ہے نیچے میں 8,000 روپے ہے مینیم اور سبھی کسان یا سنتوشٹ ہے تبھی نیمچ نہ جا کے جعوت کی اور آ رہا ہے کسان نیمچ سے بھی کچھ مال واپس جعوت آ کے بھکتا ہے اور اچھے ریڈ میں بھکتا ہے اچھے ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی بھاو اچھے تھے دھرے دے ڈاؤن ہو رہا ہے یہ تو آوک کا پریشر ہے اور سینٹر بھی سب پھول ہو چکے ہیں کچھ جیسا ہی کال تک جو لسن 20,000 بھک رہی تھی وہ آج لسن 15,000 بھک رہی ہے تو کسانوں کو کافی نقصان ہوا ہے اور کسانوں کو آگے بھی اس سے زیادہ بھاو ملنے کی امیت تھی کچھ کسان ایسے بھی تھے جن کی لسن ان نے بھکی لیکن ان کو بھاو سے سنتوش نہیں تھے تو وہ واپس لے جا رہے ہیں ہاں جیسے کہ گلہ مال ہے کوئی واپس بھی لے جا رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے لیکن یہ بھاو مطلب کم لگ رہا ہے کسانوں کیونکہ زیادہ بھاو دیکھ لیا ہے 32,000,000,000 تک جنہوں نے بیچا ہے ان کو پندرہ سولہ جار بیچنا آدھی قیمت ہو گئے ہاں سر جیسے گلہ مال تو لگ بگ دکتر کسان نکالیں گے باقی جیسے دیشی وغیرہ ان کو جرور روک سکتے ہیں لیکن اوٹی ادکتر بیچیں گے دلوک کی کشیو پج منڈی میں کیا رہا اوپج کا بھاو آج ہمارے ساتھ میں اپاری ہیں پوچھتے ہیں کیا بھاو رہا لسن کا کیا بھاو رہا آقی میں لسن کا جو اتار آیا ہے اس کا کیا کاران ہے کیا کاران ہے لگتر میں اور اب بھاو کیا رہا ہے آج ایکچول میں باہر سینٹروں پہ بھی اور آرائیول بھی جو کسان کا جو فریشہ رہ مال کا وہ بھی ادکت بڑھ گیا ہے پورے ہنڈیا میں سوالاک سے ڈیڑھ لاک کٹے کے آس پاس کا آرائیول ہونا آج اوپر میں سولہ ہزار روپے تک بھیگا ہے سولہ ہزار جو اچھا ڈرائے مال اور ہوتا قوالیٹی کساب سے نیچے میں پانچ ساڑھے ساڑھے پانچ ساڑھے ساڑھے دیشی مال اس سے پہلے پندرہ دن پہلے کیا بھاو چل رہا تھا نیچے میں دیشی مال بھیگ رہا تھا نیچے میں پندرہ سولہ ہزار روپے اور اوپر میں تیس ہزار 32 روپے تک مال بھیگے اور جو اوپر سے کیا آخاز آج کس کے آگ زیادہ رہی ہوگی کیا بھاو ملا دلودہ منڈی میں میں اوٹی لسنگ کا زیادہ آتا ہے تو وہ آج بھی آپ مانکے چلو نیچے میں نو ہزار روپے سے لے کر اوپر میں سولہ سترہ اوپر تک اوٹی گرے تو یہاں کس کسان بھی امارہ ساتھ میں ہے کہ آج کیا بھاو ان کو ملا ہے کیا سوچ کر آئے تھے اور کتنی اوپر لے کر آئے تھے آپ کہاں سا آئے تھے ایلچی سے ایلچی سا آئے کیا لے کر آئے تھے لسن کیا بھاو بہرہ آجا کیا ابھی اچھا ریٹ آرہ کیا ہے آدھے آدھے سے کم رہے گئے ریٹ کم رہے گئے پچھلی کیا سوچ کے آئے تھے جو ریٹ چل رہا تھا وہ ملے گا پچیس سے تیس بھاو ہے وہ سترہ ہزار اوپا گریب ہے لیکن دیشی جو لہسون ہے وہ سولہ ہزار تک کی بکری یہاں ہوئی ہے دیکھا کہ کسان ایک امید لے کر کے آیا تھا کہ بھاو ابھی لہسون کے اوپر ہیں لیکن جب وہ منڈی میں پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ بھاو تو لڑک چکے ہیں اور بھاو پچاس فیصد تک آ گئے ہیں دیکھئے مارکٹ ٹیمز ٹی وی کنٹری کو کتنا کتنا مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور ابھی ایکسپورٹ کے کتنے اوڈرز اور پڑے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو جانکاری دوں گا کہ کونسی پورٹ کے اوپر پہ کتنا لہسون اس سمیہ پر بیلنس میں پڑا ہوا ہے اور کتنے سودے ابھی بھوکتنے باقی ہیں کونسے رجے سے کتنی کروپ نکل کر کے آ رہی ہے اور ٹوٹل لہسون کا اس سمیہ پر دیش کے اندر اتفادن کتنا ہے یہ سارے آکڑے آپ کو میں اپنے اگلے ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں ویڈیو اگر اگر آپ کو اچھا لگا ہو ریپورٹ اچھی لگی ہو تو آپ اسے سبسکرائب کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ آپ کے لہسون کے جو کاروباری ہیں جو کسان ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور انہیں بھی یہ جانکاری ملے بس یہی سہیوگ آپ لوگوں سے چاہیے دھنیوا نوشکار